بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی تقاریر کا آغاز ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین سے کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں عزت اور زلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص آج اس ملک پر مسلط ہے اس کی آپ تمام لوگوں میں کیا عزت ہے اور جس شخص نے آج آپ کو اس تحریک کا حصہ بنایا اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس کو اللہ نے کیا عزت دے رکھی ہے میرے کوہاٹ کے لوگوں میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج آپ نے کوہاٹ کی زرزمین پر پاکستان کی تاریخ رکم کی ہے کوہاٹ ہمارا فخر ہے کوہاٹ ہمارے آبا کی سرزمین ہے میرے آبا کی سرزمین ہے ہم نے اس دھرتی سے جنم لیا ہے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی غلامی کا توق پہننے سے انکار کیا ہے میرے بھائیوں اور بھینوں جو وہاں مائے بیٹیاں بیٹھی ہیں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ذہنی اور نسلی غلام ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کیا دیا اس قوم کو کیا دیا تو میں آج ان غلاموں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے ہمیں یہ شعور دیا جس کے نتیجے میں ایک خودخم مختار اور آزاد قوم یہاں کھڑی ہے عمران خان نے ہمیں یہ شعور دیا کہ آج ایک شعباز اس ملک پر مسلط ہے جس نے ارب اور روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کا بھائی میاں مفرور جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس ملک میں مداخلت کر رہا ہے اور جس کی بیٹی مریم نواز جو کہتی ہے کہ لندن میں کیا میری تو پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں آج اس غریب عوام کا پیسہ اس کی پروپٹی کی حفاظت پر روزانہ خرچ ہو رہا ہے عمران خان نے وہ شمہ جلائی ہے جس کے طفیل آج اس قوم کو یہ شعور ہے کہ یہ سارا کا سارا خاندان اس ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے ہم نے اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا ٹبر چور ہے آپ سب میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے گلی گلی میں شعور ہے سارا ٹبر چور ہے ہر شہر میں شور ہے سارا تبر چور ہے ہر صوبے میں شور ہے سارا تبر چور ہے پنجاب میں یہ شور ہے سن میں یہ شور ہے بلوچستان میں یہ شور ہے سارا تبر چور ہے میڈیا پر یہ شور ہے جیو پر یہ شور ہے ایکسپریس پر یہ شور ہے سارا ٹپر چور ہے آپ نے ہم نے مل کے عمران خان کو کامیاب کرنا ہے اور اس وقت تک دم نہیں لینا جب تک اس چور ٹپر کو ہم گھر نہیں بیج دیتے پاکستان زندہ باد ہم گھر نہیں بیج دیتے